اسلام علیکم محمد حفیظ کا آمر کے بارے میں بڑا بیان سیلکشن کمیٹی نے بڑے ناموں کی کمزور ٹیم بنائی عمر اکمل کا شریف خاندان کے بارے میں بڑا بیان سامنے آ گیا اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں محمد حفیظ کے بارے میں سب کپتان محمد حفیظ نے مجودہ سیلکٹر کمیٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گھر بیٹھے خلاڑی کو بلا کر ٹیم مضبوط بنانے کی کوشش کی بابر کو کس وجہ سے کپتانی سے اٹھا گیا لیکن پھر کپتان بنا دیا گیا انہیں کہا شہین افریدی کو دو ماہ ہی میں کپتانی سے اٹھانے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی گئی ٹیم کو بہتر بنانے کے لیے چار سالہ منصوبہ لائیا تھا لیکن دو ماہ میں مجھے اہدے سے اٹھا دیا گیا حفیظ کا مزید کرنا تھا کہ بابر کی کپتانی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ جب کپتان تھے تو ان پر ہر گروپ بھو نواز جیسے الزام بھی لگے غزہ رہے کہ محمد عمر کی کمیٹی میں واپسی پر حفیظ اور سابق چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ بھی کئی موقعوں پر انہیں تنقید کو نشانہ بنا چکے ہیں جبکہ سیلیکشن کمیٹی کے رکن وحاب ریاض نے بھی سابق کرکٹ کے بیان کو ان کی اپنی ذاتی رائے قرار دیا تھا اب بات کرتے ہیں عمر اکمل کے بارے میں عمر اکمل نے کہا ہے کہ ہر فرد کے ذاتی رابطے ہوتے ہیں میں نواز شریف اور وزیرعالہ ماریم نواز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ہمیشہ وقت دیا عمر اکمل نے مزید کہا کہ میری زندگی میں کچھ مسائل آئے دے ہیں جنہیں مجھے پریشان کیا کافی عرصے میں مجھے کرکٹ نہیں کھلنے دی جاری ہی پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی میں جو بڑے بیٹھے ہیں وہ مجھ سے پرسنل ہو رہے ہیں میں اپنی پرفارمنس دکھائی اور درخواست کی کہ موقع دیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے بعد مجھے شریف خاندان پر بروسہ ہے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو انٹرنیشنل کرکٹ میں کامبیک کروں گا وزار ہے کہ گزشہ برس اگست میں عمر اکمل سابق وزیرعالہ نواز شریف سے ملنے لندن گئے تھے جہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی واپسے سے کرکٹ میں بہتری آئے گی اور ایک درخواست کی امید ہے کہ جلدی قبول ہو جائے گی خیار ہے چونتیس سالہ عمر اکمل نے آخری بار پاکستان کی نمیندگی کرتے ہوئے دوزار انیس میں سری لنکا کے خلاف میچ کھیلا تھا موسیقی موسیقی